آج کی سہبی سوٹ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیان اوگلو میں علاؤدین اور گونجا موجود ہوتے ہیں علاؤدین تھکاوت کی وجہ سے وہیں سو جاتا ہے اس لبے گونجا کہتی ہے میں آپ کی مگروز ہوں مدرسے والے لڑکے اس لبے محمد کو ہوش آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے سپاہی یہ سن کر گونجا خوش ہو جاتی ہے اور علاؤدین کی بھی آنکھ کل جاتی ہے محمد کو ہوش میں دیکھ کر علاؤدین بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور گونجا اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہے اور ایک مشروب اسے دیتے ہوئے کہتی ہے آپ بہت تھک چکے ہیں یہ آپ کی تھکاور دور کر دے گا مشروب پینے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں اسی لمحے سردار یاکوب اور سادت خاتون بھی وہاں آ جاتے ہیں اور گونجا کہتی ہے بابا بابا بھائی جا گیا ہے یہ سنتے ہی وہ دونوں اس کے پاس آ جاتے ہیں اور سادت خاتون کہتی ہے میرا مضبوط بیٹا میرا شیر بیٹا جبکہ علاو دین اسے دعا دیتے ہوئے کہتا ہے میں نے دوا بھر دی ہے انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا اس پر سادت خاتون کہتی ہے جیتے رہو علاو دین بے مگر اس کے چہرے پر نفرت اب جی آیاں ہوتی ہے سردار یاکوب کھڑے ہو کر کہتا ہے میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا علاو دین بے گرمیان اب آپ کا مقروض ہے پھر ایک تلوار تحفتن اسے دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کے لئے ہے جواب میں علاو دین کہتا ہے استغفراللہ یاکوب میں نے اپنا کام کیا ہے مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے جواب میں سردار یاکوب کہتے ہیں آپ ایک مسیح ہیں اور آپ کا دل بھی امیر ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ شیخ عدبالی کے نواسے ہیں آپ کی عمر لمبی ہو جواب میں علاو دین کہتا ہے شکر یا جناب شکری ادھر صبح کے وقت استاد گویرہ اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی شہر میں داخل ہوتا ہے عثمان صاحب کے ساتھی اور ویسلیس بیسین میں موجود ہوتے ہیں برحان اسے خوش آمدید کہتا ہے اسی لئے میں عثمان صاحب عرحان کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور استاد گویرہ سے کہتے ہیں خوش آمدید کیا آپ کا کاروہ محفوظ ہے بچے کیسے ہیں کیا وہ صحت مند ہیں تو گویرہ کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے کونیا میں آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے جب میں یعنی شہر کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں بھی آپ کے بارے میں سنا یہ سن کر گویرہ کہتا ہے اسی وجہ سے تو میں یہاں بھی آ گیا عثمان صاحب ماشاءاللہ آپ کا بازار کونیا کے بازاروں سے کم نہیں ہے میں یہاں متحدد تاجروں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر میں آپ کو دلدار صاحب سے ملاتا ہوں یہ یعنی شہر کے بازار کے نگران ہیں اور بہت اچھے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ایہان صاحب بھی ہمارے ساتھ سردی بازار میں آئیں گے آپ وہاں کے تاجروں کو جانتے ہیں ان سے تعارف کرا دینا تو بائندر کہتا ہے جو آپ کا حکم پھر بائندر عثمان صاحب کو ایک جانب لے جا کر کہتا ہے جناب دس ہزار سونے کے سکھ کے گاڑیوں پر لدے ہوئے ہیں باقی خزانہ بھی منتقل کر دیا گیا ہے گرمیان بازار شہرت حاصل کرے گا کیونکہ یہ ایک بازار بن گیا ہے انشاءاللہ جواب میں عثمان صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں پھر عثمان صاحب روحان سے کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایک پرندہ بھی یہاں پر مارے چلیے ہم سردی بازار کے علاقے میں چلتے ہیں یہ کہتے ہی عثمان صاحب جانے لگتے ہیں تو ایک وحشی کہتا ہے عثمان صاحب ہمیں بھی حکم دے کہ چلیں فتح کریں اور حملے کریں یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں تو کہ آپ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم کہاں حملہ کرتے ہیں جواب میں وحشی کہتا ہے آپ ہمیں جس بھی جگہ کا حکم کریں عثمان صاحب اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں تم لوگ واپس جاؤ نور تم ان کے ساتھ جاؤگے یہ کہتے ہی عثمان صاحب اپنے گھر والوں اور استاد گویرہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ادھر سوگوت میں منہون خاتون بالا خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور پریشان حالت میں اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب شدید بیماری میں بالا خاتون نے ان سے کہا تھا میری بیٹی کے لئے کھڑی ہونا وہ آپ کی امانت میں ہے مجھ سے ایک وعدہ کرو جواب میں منہون خاتون نے کہا تھا میں وعدہ کرتی ہوں بالا میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہارے بیٹی کی حفاظت کروں گے اسے تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دوں گے اس خیال کے بعد بالا خاتون وہاں آتی ہے اس کو صحیح سلامت دے کر ملہون خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور بالا خاتون کہتی ہے آپ نے میری امانداری کا دفاع کرتے ہوئے اپنا وعدہ پورا کیا ملہون خاتون اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گلے لگتی ہیں اور ملہون خاتون اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہے پھر کہتی ہے آپ نے بہت بڑا امتیان پاس کیا ہے بالا بہت بڑا تو بالا کہتی ہے ہم نے ایک ساتھ وہ امتیان پاس کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں اور بالا خاتون پوچھتی ہے آپ کیسی ہیں بچے کیسے ہیں تو ملہون خاتون کہتی ہے کچھ مت پوچھو کچھ مت پوچھو بالا ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حلو فیرہ یہاں آئی ہوئی ہے اس معاملے کی سچائی یہ ہے کہ آج بھی اورہان کا دل حلو فیرہ سے جڑا ہوا ہے سن کر بالا خاتون کہتی ہے کہ پھر کوئی دلہن آنے والی ہے اس پر ملہون خاتون کہتی ہے خدا نہ کرے وہ کبھی ہماری دلہن نہیں بن سکتی اس کے علاوہ حلو فیرہ دوبارہ اپنے وطن واپس جائے گی اس سے پہلے کہ یہ معاملہ بہت طویل ہو جائے وہ بہت پہلے راستے پر نکل پڑے ہوں گے اس پر بالا خاتون کہتی ہے لیکن آپ کہتی ہیں کہ اس کا دل حلو فیرہ پر جڑا ہوا ہے ہم اورہان کو کیسے روکیں گے تو ملہون خاتون کہتی ہے میرے ذہن میں کچھ ہے میں کہتی ہوں کہ جلدہ جل اورہان علاو دین کی شادی کر دیں اس پر بالا خاتون کہتی ہے آپ چاہتی ہیں کہ دلہنے مسلمانوں کی بیٹیاں ہوں جواب میں ملہون خاتون کہتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ امتیان ہے آپ جانتی ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا امتیان کیوں دیا ہے بالا میں نے عثمان صاحب کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہم نے جو کچھ بھی تجربہ کیا وہ آسان نہیں تھا ہم دونوں نے یہ امتیان اس خواب کی خاطر برداشت کیا جو ہم نے اور عثمان صاحب نے دیکھا تھا اور ہم اب برداشت کر رہے ہیں ہمیں ایسی دلہنوں کی تلاش ہے جو اس خواب کا دفاع کریں میں نے خواتین کو پیغام بھیج دیا ہے اس کے ساتھ ہی دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں ملہون خاتون مزید کہتی ہے چلو ہمیں اجازت دو ویزلیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے حکم کا متضیر ہوں ویزلیس تو ویزلیس کہتا ہے تیار ہو جاؤ آتما جا ہم سونا عثمان صاحب سے واپس لیں گے فوری طور پر ہمارے وفادار سنجاکسس کو جمع کرو تم جانتے ہو کہ ہم کہاں ملیں گے یہ سنتو ہی آتما جا وہاں سے چلا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیان اگلو کے بزار میں سب لوگ کام کارڈ میں مصروف ہوتے ہیں اور روز مراک کی طرح معاملات زندگی چل رہا ہوتا ہے اسی لمحے یونس ایمرے وہاں آتے ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ کر کہتے ہیں عشق کے بازار میں روحیں بکتی ہیں میں اپنی جان بیجتا ہوں اور کوئی اسے خرید نہیں سکتا وہ عشق کی موت کے لئے دعائیں کرتے ہیں مرنے والا جسم ہے اس لئے محبت کرنے والے نہیں مرتے وہ سوچتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے مر چکے ہیں اور زندہ کھومتے ہیں جبکہ جہر کتائی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے یونس ایمرے مزید کہتے ہیں وہ اپنے نفس کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور ان کی محبت مانند پر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جہر کتائی پیچھے سے بول پڑتا ہے درویش آفندی خوش آمدید ہمارے بزار کی شہرت یہاں تک کہ درویش مکتب تک پہنچ چکی ہے جواب نے یونس ایمرے کہتی ہیں آپ کے بزار کی شہرت یقیناً پہنچ چکیا پھر جہر کتائی پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں آپ کیا خریدنا پسند کریں گے میں آپ کی مدد کروں گا پھر یونس ایمرے کہتے ہیں ہم پڑوز سے آئے ہیں ہم خریدنا نئی بلکہ فروخت کرنے کے لیے آئے ہیں اس پر جہر کتائی پوچھتا ہے فروخت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو کون سی دکان تھی آپ کیا فروخت کر رہے ہیں جواب نے یونس ایمرے کہتے ہیں روح بیچنی آیا تھا مگر روح بکتی ہے عشق کے بازار میں یوں لگ رہا آیا یہ بازار اپنے نفس کے پجاریوں اور خوائشات کے غلاموں کا ہے یہاں روح کے لیے کوئی دکان نہیں بنائی گئی اس پر جیر کتائی پوچھتا ہے محترم درویش صاحب آپ کی نفس کے پجاریوں اور خوائشات کے غلاموں کی بات کر رہے ہیں اس پر یونس ایمرے کہتے ہیں جس جگہ زندہ لوگ ہوں اس جگہ کیا مل سکتا ہے جیر کتائی کہتا ہے درویش صاحب آپ بازار میں ایک مردہ شخص کی تلاش میں ہیں آپ جس مردے کی تلاش میں ہیں وہ قبر میں مل سکتا ہے جواب میں یونس ایمرے کہتے ہیں آپ جس انسان کی بات کر رہے ہیں اس میں دو ہی چیزیں ہیں ایک جسم اور دوسرا روح جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح اگلے جہان میں لوٹ جاتی ہے پورے جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ جسم زندہ رہے گا نفس کو مارنا پڑے گا مرنے سے پہلے جو مر جاتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ بے بس ہے یہ دنیا مسافر کانا ہے اور یہ جسم امانت ہے انہی آدم مرنے سے پہلے نہ مرے تو وہ فخر سے چلتا پھرے وہ کہتا پھرے کہ میں اس زمین کو پھار دوں گا وہ کہتا پھرے کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاؤں گا کہ وہ خوائش کرتا پھرے اور پوری نہ ہونے پر غزم نہ کو جائے وہ اپنے تکبر کو مالک منا لے اپنے نفس کو مارنے والوں کا بزار ہی بزار عشق ہے اور جو اپنے نفس کو غلام بن جاتے ہیں ان کا بزار غصے کا بزار ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں وہ لوگ ہیں جن کے جسم مردہ ہیں ہم ان لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مار لیا ہے لیکن یہاں واضح ہے کہ مرنے سے پہلے یہاں موت مانگنے والا کوئی نہیں آپ کے وقت دینے کا شکریہ یہ کہتے ہیں یونس ایمرے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی آواز گونجتی رہتی ہے کہ غفلت کو خود پر حاوی نہ ہونے دو ورنہ لالش تمہاری آنکھوں کو انتہ کر دے گا کیا تم زمین کا چارہ نہیں دیکھتے اچھے اور برے لوگ آتے رہتے ہیں پوری دنیا آخرت میں سچائی کو دھوکنے کی امید رکھتی ہے یونس کہتے ہیں جو درویش ہے وہ یہاں حق کو پاتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے الفاظ سن کر جہر کتا دی ان کے الفاظ زہرانے لگتا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ مرنے سے پہلے مر جاؤ ادھر یعنی شہر میں آت ماجہ اپنے آدمیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے آدمی چاروں اطراف پھیلے ہوتے ہیں اور ان کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے ادھر عثمان صاحب گرمیان اگلوں کے بازار میں داخل ہوتے ہیں عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں یالعود دین اور ملہون خاتون جیزی سے ان کے پاس آتے ہیں حال پوچھنے کے بعد ملہون خاتون عثمان صاحب کو اپنی دکان دکھاتی ہے جبکہ بائندر بازو پھیلاتے ہوئے مرند آواز سے کہتا ہے لوگو یہ مت کہنا ہم نے سنایا نہیں سنا یہ ہمارے سردار عثمان صاحب کے احسان ہیں جن کا بیٹا ہو وہ غمگی نہ ہو کہ اس کی شادی نہیں ہوئی جس کی بیٹی ہو وہ غمگی نہ ہو کیونکہ اس نے اس کے لئے شادی کا سمان نہیں خریدا جن پر فرض ہیں وہ سب اکھٹے ہو جائیں آئیں یہ کہتے ہی بائندر سونے کا صندوق کھول دیتا ہے اور لوگ عثمان صاحب اور بائندر کو دعائیں دیتے ہوئے سونا لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں ننہ جیر کتائی بھی عثمان صاحب کو دے کر بھاگتے ہوئے کہتا ہے وہ آ گئے وہ آ گئے عثمان صاحب آ گئے پھر ان کے سامنے پہنچ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر باعدہ بنداز میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ دے کر عثمان صاحب کہتے ہیں اس کے بعد وہ ننہ جیر کتائی عثمان صاحب کی ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اس کے بعد عثمان صاحب ننہ جیر کتائی کو گلے لگا لیتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں مجھے دیکھنے دو مجھے دیکھنے دو یہ کہتے ہی عثمان صاحب اسے غور سے دیکھتے ہیں اور مزید کہتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو جواب میں جیر کتائی کہتا ہے جناب میں بڑا ہو گیا ہوں کہ اب میں جنگ جو بن سکتا ہوں عثمان صاحب کہتے ہیں تھوڑا سبر کرو ابھی تھوڑا وقت باقی ہے انشاءاللہ تمہارا کا جلدی بڑھے گا تو ننہ جہر کتائی کہتا ہے حضور میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں یہ سن کر عثمان صاحب اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہوں یہ منظر دیکھ کر سب کے چہروں پر ملے جلے جذبات دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ وہ سب خوش بھی ہوتے ہیں اور جہر کتائی کے دور ہونے پر گمگین بھی